بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں میں تو خود بہت شوق سے کھا لیتی ہوں یہ صبح کے ناشتے کے لیے بھی بہت مفید ہیں پراتے سے جان چھوٹ چائے گی اس کے لیے جو میں نے اشیا لی ہے وہ تقریباً اپنے کچن میں ہی موجود ہوتی ہیں دیکھیں جسے سے یہ بیسن ہے ایک بول بیسن یا جتنا بھی آپ کو درکار ہوں اس میں ڈالنے کو میں نے یہاں پہ یہ دیکھے سبزیاں لی ہیں جو سبزیاں آپ ڈالنا چاہیں ورنہ میں ایک ساکات خوشک میتھی اور صرف نمک ڈال بھی بنا لیتی ہوں لیکن میں نے یہاں پہ ہری سبزیاں لی ہیں یہ دیکھیں یہ بند گوبی کا ایک ٹکڑا ہے ہم اس میں سے جتنا ہمیں درکار ہوگا تھوڑا سا ہی استعمال کریں گے ہرا دھنیا ادھرک پیاس ایک میں نے لی ہے ہری میر تھوڑا سا ٹماٹر استعمال کریں گے پورا نہیں ایک انڈا دو انڈے بھی ڈل سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے ایک ڈالنے چاہے تو کوکنگ آئل یا دیسی گھی آنی اسے گھول تیار کرنے کے لیے کشک مسالہ ہمیں درکار ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے دیکھیں تھوڑی سی دو پینچ کے برابر ڈڑا میرچ ہاف ٹی سپون سفید نمک ہے ہاف ٹی سپون اس سے کام یاپی سے سکپ بھی کر سکتے ہیں کالی میرچ بھی ڈال سکتے ہیں سوک میرچ پاوڈر حلدی ہاف ٹی سپون چوتھائی چمچ یہ دیکھیں یہ ہے اجوائن چوتھائی چمچ سفید زیرہ پوشک مسالہ جو ہوتا ہے گرم مسالہ پاوڈر چوتھائی چمچ ہی گرم مسالہ پاوڈر ہے تو چلیں ملکے بنات چیزوں کو ہم لوگ تھوڑا سا پچھے ہٹا دیتے ہیں ایک بول رکھتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چیزیں اپنے کریے بھی رکھیں گے چونکہ ہمیں انہی سبزیوں کو تیار کرنا ہے یہ دیکھیں بول لے لیتی ہوں کدو کچھ لے لیں کوئی سا بھی کٹر لے لیں اگر آپ چھوڑی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کٹ لیں تھوڑی سی بند گوبی کا پیس ہم اسی بول میں کچھ کر لیں گے یہ دیکھیں اس سائیڈ سے میں نے رکھی ہے تاکہ چھوٹے چھوٹے ب چھوڑا سا ہی ہمیں درکار ہے یہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے ڈال لیں اگر آپ سے آدھا پسان کرتے ہیں یہ بھی کدو کچھ کر لیں گے تماماٹر کا چوتھائی حصہ استعمال کرنا ہے زیادہ نہیں اس کو بھی تھوڑا سا گھسا لیتی ہوں ایسی آدھا تماماٹر تقریبا میں نے کچھ کر لیا ہری میرچ چھوٹا سا درک کا ٹکڑا یہ بھی تقریبا میں تھوڑا سا ہی استعمال کروں گی پورا استعمال نہیں کروں گے آدھے سے کم ادرک استعمال ہوا ہے باقی میں ر جو میں نے استعمال کریں گے اگر آپ اس میں سے کچھ پسان نہیں کرتے تو اس کیپ کریں کوئی اور ایٹ کر لیں اب اس تپرول کے اندر دیکھیں تمام سبزیں تھوڑی تھوڑی میں نے کٹ کر شامل کر دی ہیں اب ہم اس میں خوشک مسالا سارا ڈال دیتیوں میں اندر بسم اللہ خوشک مسالا ڈالنے کے ساتھ ہی جتنا بھی آپ کے ہم موجود ہوں بسند شامل کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں پہلے ان سب چیزوں کو ایسے ہی چمچ کی مدد سے ملاتی تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کرتے ہوں پانی نہ ٹھنڈا ہے اور نہ ہی گرم روم ٹمپریچر میں نے ایک چیز اس میں سکپ کر دی ہے وہ ہے میٹھا سوڈا چونکہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ میں تیار کر رہی ہوں جو شگر پیشنٹ ہے ان کے لیے روٹی بیسن کی روٹی اگر ہم لوگ اس میں میٹھا سوڈا استعمال کر دیتے ہیں چونکہ ان کے پہلے ہی موں خوشکوطار پیاس لگتی ہے پھر اور لگنی تھی پیاس اس لیے میں نے اسے سکپ کر دیا ہے اگر آپ عام طور پر بچوں کو بنا کے دے رہے ہیں تو ہلکا سا ایک چھٹکی کے برابر میٹھا سوڈا استعمال کریں ورنہ نہ کریں اچھی طرح سے میں سے گھولوں گے تاکہ جو چھوٹی چھوٹی گھٹلیاں ہیں اس میں گھٹلیاں ختم ہو جائیں چمچ کی مدد سے یا کانٹے کی مدد سے آپ اس کے جو لمس ہیں یہ گھٹلیاں چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں اب میں نے اس میں انڈا شامل کرنا یہ دیکھیں انڈا بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈے کو ہمیشہ آپ لوگ ایک دو یا تین جتنا بھی استعمال کریں الہذا نکال کے استعمال کریں یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں سیپریٹ میں نے اس لیے اس میں چھوٹے سے بال میں نکالا تھا انڈا تاکہ کہیں خراب نہ ہو ایک انڈا خراب ہونے کے وجہ سے سارا جو خراب ہو جانا اب اس اچھی طرح سے مکس کریں چاہیں تو آپ لوگ جب میں نے نمک مچ مسالہ بیٹر میں ڈالا تھا اور پھر ہم نے اسے گھولا تھا اس وقت آپ انڈا ڈال دیں یا جسے سے میں نے ڈالا ہے ایسا یہ دیکھیں پتلا سا پانی جیسا نہیں تیار کرنا ایسا ہو اسے دھام دیتے ہیں اور تواہ تیار کریں چولہ پر تواہ چڑھا دیا ہے اب چولہ جلا دیں گے بسم اللہ جو ہی تواہ گرم ہوگا ہم نے اس میں ایک چمر یہ دیکھیں دیسی گھی ہے آپ دیسی گھی جس کے ساتھ بھی آپ روٹی تیار کرنا چاہیں وہ ڈال لیں ایسے ہلا جلوہ کے نس کے اندر گھی کو ہر سائٹ پہ پھیلا لیں گھی دیکھیں کڑکڑانے لگ پڑا ہے تقریباً گرم ہو چکا ہے اب اس میں بیٹر شامل اچھی طرح سے پھینٹیں گے میں نے چائے بنانے والا کپ لیا ہے ایک کپ لیں گے اس میں ڈالیں گے جلدی جلدی سے کپ کی مدد سے ہم نے سے پھیلا لینا اور پتلی سے چھوٹی سے روٹی تیار کر لینا آنچ کو دھما رکھا ہوا ہے ہم اس طرح سے کریں گے کہ یہ دیکھیں اس کے ساتھ نہیں کہیں نیچے سے جلتوں نہیں کہ آپ چاروں سائٹوں سے ناروں سے اٹھا دیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح آپ کے مرضی ہے فرائنگ پین میں اویل گھیل وغیرہ ڈالیں یا آپ سادہ ہی تیار میں تو توے پہ بھی تیار کر لیتی ہوں لیکن میں نے یہ نان سٹیک پین استعمال کیا آج آپ لوگ کے لیے ہم میں پھر دوسری سائٹ سے دیکھوں ہوں یہ دیکھنی اچھی کلر فل سی روٹی تیار ہوئی ہے دوسری سائٹ سے تھوڑا سا سینک لیں گے ایک پلیٹ میں ٹیشو بچھا لیا ہے اب ہم روٹی نکال دیں بسم اللہ رحمان اللہ یہ دیکھیں اسی طرح دوسری روٹی تیار کرنے کے لیے کھوکنگ آئل ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمان اللہ اسے پھیلا لیتے ہیں بیٹر کا اچھی طرح سے بھر کے اس کے اندر ڈال لیتے ہیں بسم اللہ آپ کے مرضی ہیں آپ اسے چھوٹی یا اس سے بڑی بنا سکتے ہیں آنچ کو ہم مدھی ماہ ہی رکھیں گے یہ بہت ہیلتی آپشن ہے آپ چنے کارٹا بنوا کے رکھ لیں اس سے بھی آپ روٹی روزانہ خود بھی کھا سکتے ہیں جو کہ آج کل ہمارے ہاں اس انداز کا کام نہیں ہے جسے سے ہماری پہلی ماہیں دادیاں وغیرہ کرتی تھیں ٹھیک ہے تو جو گندم ہے میردہ ہے اکثر وقت ہم لوگ صفیہ داٹے کے بھی پراثے وغیرہ اپنا لے اپنے حضم ہونے میں مشکل ہوتی ہیں اگر کبھی کبھار آپ اس کا ناشتہ کر لیا کریں جو سارا دن ہم لوگ کام کرتے ہیں جو ہمارے جسم میں توڑ پھوڑ ہوتی ہیں اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور ویسے بھی حازمے والا بھی ہیں اسی طرح سے کنارے سائلوں سے ایسے ہلا جلا کے اسی چاروں طرف سے پھیج لیں گے لیکن اندر سے ایسے کر کے ناشتہ ایسا چیک کر لینا ہے کہیں دوسری سائل سے روٹیز زیادہ صرف تو نہیں ہو گئی مجھے بھی پہلے یہ روٹی بنانا نہیں آتی تھی لیکن جو میری آنٹی ہیں جو میری ساس ہیں ان کو شگر ہے تو پھر انہیں بھی ڈاکٹر نے کہا تھا تو پھر میں نے بھی سکھی ہے جب ہمارے ہاں آتے ہیں انہیں بیسن کی روٹی ہی کھلائی جاتی ہیں اسی طرح سے آپ کو جتنی بھی روٹیاں بنانا درکار ہوں آپ منا لیں ٹی بھی اپنے تیار ہو گئی ہیں میں نے پلیٹ میں نے کھا لی دیکھیں اپنی روٹیاں بن کر تیار ہو چکی ہیں آپ بھی اسی میتر سے ضرور تیار کیجئے گا اور اب آپ اسے ہری چٹنے کے ساتھ دہی میں ڈال لیں ہری چٹنے دہی کرائیتا سادہ دہی کھا لیں کیچپ لے لیں جو کچھ بھی آپ نے ساتھ کھانا ہو چار وغیرہ کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں اب میں اسے توڑ کر چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں گرم گرم ہے بسم اللہ رفانے خوشبو بھی بہت ہی اچھی آ رہے ہیں دیکھیں کتنی مزے کی ہے بسم اللہ رفانے روٹی تیار ہوئی نمک میں چیک دام ہر چیز پوری ہے اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس اپنے فیملی اور فرنس میں شیئر کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ جب آپ نے بیرسن کی روٹی تیار کی تو آپ کی کیسی بنی اچھا جی اب میں آپ سے لیتی ہوں یہ اجازت آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے فیملی اور فرنس میں شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب پیجئے گا اللہ حافظ